اسلام علیکم دوستو ویلکم کہتا ہوں آپ کو سردار علی الیکٹرونکس پر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسی ٹیکنکل اور میں ہوں آپ کا دوست انجنیر جان علین جس کی دوستو آپ کو معلوم ہے کہ جاپانی ہیٹر میں موجود سیفٹی فیچر اور اس کی انرجی سیور ٹکنالوجی کی وجہ سے اس کی مانگ میں خاطرخواہ اضافہ ہوا ہے ان سیفٹی فیچر میں سب سے زبردست جو مجھے لگی ہے وہ یہ ہے کہ جب گیس انکیس لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو وہ آٹومیٹ کے لیے ٹرپ کر جاتا ہے اور ایک ایرر کورٹ جنریٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ دوستو اس میں جو انرجی سیور ٹکنالوجی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایک سیٹ ٹمپریچر ویلیو دی وہ ٹمپریچر ویلیو جب آپ کے روم کی اچھی ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ وہ ون بائی ٹن گیس لے گا جس میں نائنٹی پرسنٹ آپ کی سیونگ ہوگی لیکن کوئی بھی پروڈکٹ پرفیکٹ نہیں ہوتی پروڈکٹ میں ٹائم کے ساتھ ساتھ چھوٹے موٹے فالٹ آتے رہتے ہیں تو ایسے ہی ٹیکنیکل آپ کے لیے آج جو ویڈیو لے کے آیا ہے اس میں ایک ریپیٹڈ فالٹ کو مطلب جو پہلے ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں 11 نمبر اس کو دوبارہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو پسند آئے اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسی طرح نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکیں دوستو کسی بھی پروڈکٹ کو ریپیئر کرنے سے پہلے آپ کو اس کا بیسک پرنسپل پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح ورک کرتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے ٹاپ یہ ریلے لگے جو بسکلی سرکٹ سے آپریٹڈ ہیں جب آپ ہیٹر کو آن کرائیں گے تو یہ ریلے آپریٹ ہوگی اور گیس جو ہے وہ آپ کی پاس ہوگی چیمبر میں اور اسی دوران اگنائٹر جو ہے وہ سگنل لے گا سرکٹ کے تھو اور وہ اگنائٹر آن ہوگا کچھ سیکنڈ کے لیے جب وہ گیس کو جو ہے وہ اس کے فلیم کو پروڈیوس کرے گا اس کے بعد کچھ سیکنڈ کے بعد اگنائٹر آف ہو جائے گا اور اس دوران دوستو چیمبر میں موجود جو ہیٹ ہے وہ بلور کی شکل میں آپ کے روم کے ٹمپریسر کا مینٹین کرنے کی کوشش کرے گی دوستو اس پروسس کے دوران کوئی بھی چیز اگر ڈیفیکٹیو ہوگی یا ورک نہیں کرے گی تو آپ کا ہیٹر 11 نمبر کورڈ یا 12 نمبر کورڈ پروڈیوس کر گیا چلے آئیں دوستو آگے موف کرتے ہیں اور سٹپ بے سٹپ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے اس پروسس کو کرتے ہیں پیارے دوستو ہماری لاسٹ ویڈیو میں ہم نے تھرمو کپل کی سروس کر کے 11 نمبر کورڈ کو اوکے کر دیا تھا لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی سٹپ فالو کر کے آپ اوکے کر سکتے ہیں اپنے ہیٹر کو پہلے دوستو آپ نے ایک سٹپ پہ کو فالو کرنا ہوتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ادب گیس کا پائپ لگا لیتے ہیں دوستو اگنیشن کے دوران آپ نے اس میں پھوپ مارنی ہے تو آپ کو فیل ہوگا کہ ایر آگے جا رہی ہے اگر نہیں جا رہی ہے تو آپ نے اس اینڈ کو اس کو ٹھکور لینا ہے کسی ہیمر سے تو تین ضربے لگانی ہے جس سے ہو سکتا ہے کچھرہ نیچے بیٹھ جائے اور آپ کا ایٹر ٹھیک ہو جائے لیکن اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو دوستو آپ پھر اس کے فرنٹ کور کو کھول دیں آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے سرکٹ سے اوپر رائٹ ٹاپ پر اس کا سولینڈ وال لگا ہوا اس کے کنیکشن کو چیک کر لیں جس طرح کہ میں نے بھی کنیکٹر اتارا ہوا ہے جیسے آپ کو دکھانے کے لیے اس کو دیکھ لیں ڈیورنگ اگنیشن اس کو آپ کنیکٹر کو لگائیں اگر سپارک دیتا ہے تو مطلب ریلے کی کوائل پروپر آپریٹ کر رہی ہے لیکن اگر ڈائے فارم اس کا پروپر آگے بلو کو پاس نہیں کر رہا تو اس کو آپ کو انٹرنی نہیں کھولنا پڑے گا اس کے لیے دوستو آپ نے اس کی اسیمبلی کو کھول کے اس کی صفائی کر لینے ہیں باز کتے الینجی یا الپی جی کے کیس میں وہ آئلی ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے بھی ڈائے فارم موف نہیں کرتا اس سے پہلے دوستو آپ آسانی کے لیے اس سرکٹ پر موجود جو ریلیز ہیں ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں آیا وہ ریلیز پروپرلی آپریٹ کر رہی ہیں یا نہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک ریلی جو ہے اگنیشن کو آن کرواتی ہے اس کو 3 ورڈ کا سندل دیتی ہے جب پھر دوسری ریلی جو ہے اس سولینائٹ والو کو آن کرواتی ہے اگر یہ ریلیڈ افیکٹیو ہوگی تو تب بھی 11 نمبر فالٹ کوڈ آفٹر فیو منٹ سے وہ اپیئر ہوگا تو اس کو بھی دیکھ لینا ضروری ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح سے ہی ٹیکنیکل کی نیو ویڈیوز اور نیو اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کیجئے گا اور دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تینکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ